اس مجلس میں چند کلمات ضرور ہی رشاعت فرماتے ہیں چند مخصوص الفاظ تھے سیٹن الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں ان کا ورد فرماتے ان کو تلاوت فرماتے ان کو پڑھتے پوچھا گیا آپ المؤمنین وہ الفاظ کون سے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رشاعت فرمایا اور فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ بھی سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا جس مجلس میں بیٹھنے کے بعد یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں اس مجلس کے دوران جتنی بھی لگ باتیں بیکار باتیں ہوئی ہوں گی یہ الفاظ ان باتوں کا کفارہ بن جائیں گے شاعت اللہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بیکار کی مجلسوں میں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ان مجلسوں سے اٹھتے ہوئے یہ الفاظ ضرور پڑھ لینے چاہیے تاکہ اس مجلس میں کوئی غلط بات ہو گئی ہو اور بیکار لغو نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو یہ الفاظ پڑھ لینے سے وقت بیکار جو صرف ہوا ہے اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معافروا لیتا ہے اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ ساتھ اگر درود شریف بھی پڑھ لیا جائے تو مزید برکت ہو جائے گی اب یہاں ایک بات چھوٹی سی یہ بھی نوٹ پڑھ لینے چاہیے کہ اس حدیث پہ کل بھی گفتگو ہوئی تھی یہ مزید آج تھوڑی سی گفتگو ہو گئی ہے کہ یہ تو الفاظ ہیں اگر بیکار کی مجلس میں بندہ بیٹھے تو وہ پڑھے تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ماذا اللہ حضور اگر یہ الفاظ پڑھتے تھے تو کیا حضور بھی بیکار مجلسوں میں بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کل یہ ہے کہ لوگ حضور کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں اور حضور کو بھی انہی طرازوں میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے کہ وہ خود ہے ماذا اللہ استغفراللہ تو یہ ایک غلط کمپیریسن ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تو جواب یہ ہے کہ یہ حضور نے امت کو تعلیم کے لئے ارشاد سبحان اللہ امت کو تعلیم کے لئے ارشاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیکار بات ارشاد اللہ اکبر باتیں اب کئی ذہن میں آ رہی ہیں وما ینتق عن الہوائنہو الا وحیوہا کہ جن کی زبان پہ اللہ بولے وہ بیکار باتیں ارشاد فرمائیں اللہ اکبر یعنی حضور جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہی نازل ہوتی ہے اس کو ارشاد فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور تو بیکار بات ارشاد نہیں فرماتے تھے اور حضور کی جو مجلسیں ہوتی تھیں اللہ اکبر ادھر جناب جبریل امین آ رہے ہیں ادھر ادھر کوئی دوسرے فرشتے آ رہے ہیں کوئی کسی قسم کی نوید اور بشارت لے کے آ رہے ہیں صحابہ اکرام تشریف لارہے ہیں کوئی اسلام قبول کر رہے ہیں کہیں جنگ بدر کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہیں جنگ عہد کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہیں نماز کے حکامات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں کہیں زکاة کے حکامات لکھے جا رہے ہیں کہیں حجت الودا کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہیں صلح حدیبیہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس کوئی بات بیکار نہیں ہوتی یہ بات ذہن نشین فرمالی تو یہ جو الفاظ تلقین کیے گئے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہیں کہ امت اگر ان کاموں میں ملوث ہو تو یہ کلمات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیر ہے